موسیقی نمسکار آداب سرحت کے دو رکھ کے شمارے میں آپ سب ہی ناظرین کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے جنگلات میں تیزی سے آ رہی ہے کمی سیاہوں کے لیے ترستے گلگت بلتستان میں سیاہت سے وابستہ عوام کو دھیروں مشکلات کا سامنا اور شینگر میں دستکاری کے سازو سامان کی ایگزیویشن کم سیل کا احتمام جنگلات کسی بھی ملک کے ساتھ ساتھ محولیاتی توازن کو قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ماہرین کے مطابق قدرتی آفات سیلاب اور موسم میں غیر معمولی تبدیلی کی بڑی وجہ جنگلات کا تیزی سے کم ہونا ہے انیس سو سیتالیس میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے چالیس فیصد رگبے پر جنگلات موجود تھے مگر برتی ہوئی آبادی کے دباؤ متبادل ذرائع تبانائی کی کمی اور جنگلات کے تحفظ کے متعلق قوانین پر عمل درامت نہ ہونے کے بائیس جنگلات میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ برسوں سے ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جنگلوں میں آگ لگائی جا رہی ہے جنگلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے بھی ٹیمبر مافیا کا ہاتھ ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جنگل تیزی سے کم ہوتے جا رہی ہیں کبھی یہاں کے سبھی زلوں اور گاؤں میں بڑی تعداد میں ہرے بھرے پیر موجود تھے پہاڑ درختوں سے لدے رہتے تھے لیکن آج یہاں حالات یہ ہو رکھے ہیں کہ پہاڑ چٹیل میدان میں تبدیل ہو گئے ہیں ایسا کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوا ہے بلکہ یہ نتیجہ ہے برسوں کی لا پرواہی اور بد انوانی کا چند پیسوں کی لالچ میں یہاں دھڑالے سے پیڑ کاٹے گئے اور افسوس یہ سلسلہ آج بھی بہت دستور جاری ہے اندھن اور مکانوں کی تعمیر کے لیے خاص طور سے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں کمتی لیول پہ ان چیزوں کو کبھی ان کے حصول افضائی نہیں کی جاتی ہے جیسے ہمارے اس وقت سب سے زیادہ لکھڑ جو ہے وہ اندھن پہ لاج رہی ہے اس کے بعد مکان بنانے کے لیے جتنے بھی افاقییں جنگل کے قریب ہیں وہ سب سے زیادہ جو درخت کاٹ رہے ہیں وہ مکان بنانے کے لیے اور سردیوں میں جرانے کے لیے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جب انسانوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے تو بھلا پیڑ پودھوں کا خیال رکھنے کے فرصت کس کے پاس ہے کبھی پوری طرح ہرہ بھرہ یہ علاقہ آج کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے آٹھ اکٹوبر دوہزار پانچ کو آئے قیامت خیز زلزلے کے بعد یہاں ادھکتر مکان اور دکان زمی دوز ہو گئے دوبارہ مکان بنانے کے لیے بڑی تعداد میں پیڑ کاتے گئے کنسٹرکشن میں آئی تیزی کا خامیازہ یہ ہوا کہ یہاں ماحولیات بطرین ہو چلا رہی صحیح قصر جنگل میں لگی آگ نے پوری کر دی ہے اس کے علاوہ ٹمبر مافیا کے لالچ اور عام لوگوں کی لا پرواہی بھی اس کے لیے کم ذمہ دار نہیں ہے رہیتی نرخوں پر ان کو گیس دی جائے اور بجلی گیس لوگ افورڈ نہیں کر سکتے بجلی ان لوگوں کو فری دی جائے اگر فری بھی آپ نہیں دے سکتے کم از کم رہیتی نرخوں پر ان کو بجلی دیں تاکہ وہ اپنے بجلی روشنی کے لیے جلانے کے علاوہ باقی جو اپنا کھانا پکانا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کر سکیں تو اس سے بہت سارا جنگلی سپر سکتے ہیں پاکستان کے قبضے والے اس خطے میں سرکاری اداد و شمار تیرہ جبکہ غیر اداد و شمار آٹھ فیصد رقبے پر جنگلات کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں محکمائی جنگلات کی جانت سے ہر سال بڑی تعداد میں پودھے لگانے کا کام ہوتا ہے لیکن جو درخت موجود ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا شاید یہاں نئے درخت لگائے ہی اسی لالچ میں جاتے ہیں تاکہ کچھ سال بعد انہیں کات کر منافع کمایا جا سکے ویسے یہاں جب انسانوں کی ہی فکر نہیں کی جاتی تو بھلا جنگلات کے فکر کرنے کی فرصت کس کے پاس ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی جنگلوں میں آگ لگتی ہے یا محولیات کو کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس کی غلطی ہمیشہ ہی عوام پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے جو درخت دیس سال بعد کٹ رہا ہے وہ درخت جب پچاس سال بعد کٹے گا تو کتنا بڑا فرق پڑے گا کہ ہمارے بڑی تعداد میں ہمارے جنگل جو ہیں بڑے ایریے پہ ہمارے جنگل بچ جائیں گے اگر ہم یوں لکڑ ہے اس کو پراسس کر کے لوگوں کو ترغیب دیں کہ آپ اپنا مکان ایک تو لوں کا خرچہ بچے گا کہ لوگ دیکھو ایک بندہ جو ہے وہ مکان بنا رہا ہے دیاتو میں ہم نے دیکھا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں محکمائی جنگلات مقامی حکمزان اور ٹیمبر مافیا کی خطرناک تکڑے نے یہاں سے جنگلوں کا صفایہ کر دیا ہے منافع کمانے کے لیے یہ لوگ کیا کیا نہیں کرتے جنگل میں آگ لگنے سے اگر دس پیر جل جاتے ہیں تو سو پیروں کا نقصان بتایا جاتا ہے شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ درختوں سے انسانی زندگی کا وجود ہے اگر درخت نہ رہیں تو ہماری آنی والی نسلوں کو مستقبل میں ماحولیاتی حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن روپیوں کی لالچ میں یہ لوگ پورے خطے کا مستقبل داؤں پر لگا رہی ہیں جنگلوں کے اس بے دھڑک کٹائی کا نتیجہ آج زندگی کے ہر شعبے میں دکھائی دے رہا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ماحولیات کا جائزہ لینے کے بعد اب چلتے ہیں جمع کشمیر کی جانب وادی کے ہنرمند کاری گروہ کی جانب سے برسوں سے تیار کی جانے والی دستکاری دنیا بھر میں آرٹ کارفٹس کے شائقینوں کو راغب کرتی رہی ہے ایسے میں سمر ویکیشن کے لیے پہنچنے والے سیاہوں کو کشمیری دستکاری کے سازو سامان کی نمائش اور فروخت کرنے کے لیے شینگر میں ایکزیویشن کم سیل کا احتمام ہوا پیشے ریپورٹ قدرت جمع کشمیر کو بے پنہا خوبصورتی اور دلکش نظاروں سے نوازا ہے اور اسی طرح یہاں کے مقامی دستکاروں اور کاریگروں کے ہاتھوں میں دستکاری کے خوبصورت مسنوعات تیار کرنے کا ہنر بھی بخشا ہے اس کی مثال جگہ جگہ منقد ہونے والے نمائشی پروگرامز سے مل جاتی ہے جسے بڑھاوہ دینے کے لیے ڈائریکٹریٹ آف ہینڈلوم اینڈی کریوٹس نامی ادارہ کوشا ہے اس ادارے کی جانب سے سینگر کے بوٹینیکل گارڈن میں دستکاری سے مطالق ایکزیویشن کم سیل پروگرام منقد کیا گیا اس میں بہت اچھا ہی ہمیں ریسپونس ملا ٹولپ گارڈن بھی کھلایا تھا پھر ریسپونس بھی ویری گوڈ تھا ہم نے اس لیے ایکسٹنٹ کیا پہلے فیز میں ہم نے ٹوانٹی ٹو آٹیزنز کو لائے تھا ابھی سیکنڈ فیز ہے اس میں ڈیفرنٹ آٹیزنز ہیں تو سکسسفل ہے کام بھی ان کا سر اچھا خاصا چل رہا ہے ٹورسٹ سار انجوائنگ ویری مچ ہینڈلوم اور ہینڈی کریفٹ محکمے کی جانب سے اس پروگرام سے قبل بھی نمائش کا احتمام کیا گیا تھا جس میں وادی کے تقریباً بائیس دستکاروں نے شرکت کی اس بار بھی محکمے کی جانب سے منقضہ نمائش میں مہمانوں کو کشمیری دستکاری کو قریب سے جاننے کا موقع فراہم ہوا یہاں کشمیری کاریگروں کے مختلف دستکاری کے مسنوات کے اسٹالز لگائے گئے جو کشمیری قالین، سوزنی، وڈکاوینگ، پشمینہ شالز، ایمبروائیڈری، پیپر میشی اور کئی شاندار روایتی ملبوسات اور ہوم ڈیکوریشن کے آئیٹمز سے سجے تھے جنہیں دیکھنے، سمجھنے اور خریدنے کے لیے تمام سیاہ یہاں آئے پیلگام گئی، پھر گلمرگ گئی، پھر ابھی شرینگر گئی کل ہم لوگ ہاؤس بوٹ میں رکے تھے پھر ادھر شیکارہ میں شاپنگ کیا یہ ایکزیبیشن تو بہت بڑی ہے اور یہاں کا لوکل جو آرٹ ورک ہے تو اس کو چالنا دینے کے حساب سے آپ لوگ ضرور آئیے اور انڈیا میں کشمیر جیسا سورگ دیکھنے کا ہے تو اب ضرور کشمیر کو وزٹ کریں یہاں کا شالز اور ادھر کی جو کڑائی ہے کڑائی کام اور پیپر ماشی کا ورک یہ بہت ہی اچھا ہے میں کم سے کم چار پانچ بار آ چکی ہوں کشمیر ہمیشہ یہ رہتا ہے پرس میں جو کڑائی کا کام رہتا ہے شال میں کڑائی اور پشمینہ شالز اسپیشلی ابھی جو میں نے یہ کوٹ پہنا ہے یہ بھی میرا ادھر کا ایک ٹریڈیشنل ویئر ہے تھنڈی کے لیے تھنڈی کے موسم میں پہننے کے لیے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ادھر کے لوگوں کی مہمان نوازے بھی بہت اچھی ہیں سینگر میں منقضہ یہ نمائش سیاہوں کے لیے موقع غنیمت ثابت ہوئی جس میں سیاہوں کو سہر و تفریق کے ساتھ ساتھ وادی کی قدیم وراثت سے روبرو ہونے کا موقع فرہام ہوا نمائش میں ہاتھوں سے تیار کیے گئے مسنوعات کی ہاتھوں ہاتھ فروغ سے مقامی دستکار کافی خوش دکھائی دئیے میرے خیال سے یہ اچھا قدم ہے سٹیٹ ہنڈی کرافٹ کی طرف سے کیونکہ یہاں پہ ٹورسٹ پلیس ہے یہاں پر ہمارا انہوں نے ایکزیبیشن لگایا ہوا ہے کیونکہ اس سے تو آرٹیزن بھی بچ جاتے ہیں ان کا تھوڑا کام بھی چل جاتا ہے تو اس کے لیے ہم سٹیٹ ہنڈی کرافٹ کی طرف سے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ایک ہی ایکزیبیشن لگایا ہوا ہے تو اس سے ہمارا بھی کام چلتا ہے اور ملکہ ٹورسٹ بھی آتے ہیں تو ہمارا آرٹ بھی پرموٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کو ملکہ کسی کو پتا نہیں ہے آرٹ کے بارے میں مگر میکسیمم یہاں پر آرٹ یہ ٹورسٹ آتے ہیں ان کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ پیپر میشی ہے یا شال ہے کچھ بھی تو وہ خوش ہو جاتے ہیں سری نگر میں چھٹیاں منانے پہنچ رہے سیاہوں کو کشمیر کی قدیم دستکاری کو جاننے اور خریدنے کا بھرپور موقع ملا اور دستکاروں کو بھی کافی فائدہ ہوا ایسے بھی مقام دستکار دیگر سیاہتی مقامات پر بھی اس طرح کے پروگرامز وقتاً فوقتاً منقب کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ ایک خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا آئے کہ چھوربت کے شہریوں کو پاکستانی افسروں کی جانب سے ہیرانسہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پولس اور پاکستانی فوج کے وجہ سے اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں ہمیں نقلے مکانی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے چھوربت وادی لدہ کے ساتھ لگتی ہے اور یہاں بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی تینات ہیں پامی ٹائمز نے ٹویٹ کیا آئے کہ مقامی نوجوانوں نے مقامی کنسٹرکشن مافیا کے خلاف احتجاج کیا جنہوں نے گیر قانونی تعمیر کے لیے فوٹبال کا میدان تباہ کر دیا جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا آئے کہ ہنجا میں حکومتی ملازمین نے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے حالیہ ہفتے کے روز کی تاتیل کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا آئے کہ جنوبی کشمیر سے جھل کیا جہاں بھارتی فوج کشمیر کے قابل نوجوانوں کے ذہنوں کی نشو نمہ کر رہی ہیں ڈپٹی کمیشنر گاندربل نے ٹویٹ کیا آئے کہ جمہ کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کے بعد سے آکسیجن پیداوار کی صلاحیت چودہ ہزار نو سو سولہ سے بڑھ کر نبے ہزار تین سو ایل پی ایم ہو گئی ہے شریف نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ٹویٹ کیا آئے کہ محترم لیٹنین گورنر نے تبدیلی لانے والوں کی حوصلہ افضائی کرنے والی داستان ساجہ کی اور یقین دلایا کی حکومت کی جانب سے غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پرتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویزن چینلز میں نشر کی جارہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے شپئیاں میں مزید چار کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید نصمت کی ہے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویزن چینل پی ٹی وی میں ہر روز جمہ کشمیر بھارت کے حفاظتی عملے اور یہاں کے الگ الگ صوبوں میں مسلمان اور سکھ جیسے اقلیتی فرقوں کے حوالے سے جھوٹی خبریں نشر کی جاتی ہیں خاص طور سے کشمیر کو لے کر اس کا پروپاگنڈا ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے جب کشمیر سے متعلق کوئی خبر نہ ملے تو دہشتگردوں کے مارے جانے کے پرانے واقعات کی خبریں دکھا کر ہی پی ٹی وی جمہ کشمیر کو لے کر ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کر جمہ کشمیر جیسے دوسرے معاملی کی طرف مرکوز ہو جائے نئی دلی میں ہندووں کے مذہبی تہوار پر ریلی کے بعد پسادات پھوک پڑے شدت پسندوں نے توڑ پھوڑ کی اور متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی جلوس میں انتہا پسند ہاتھوں میں پسٹل اور جنڈے لہراتے رہے پولیس سے تشدد کا نشانہ بننے والے چودہ مسلمان لڑکوں کو گرفتار کر لیا پاکستان کے اے آر وائی نیوز چینل میں ایک خبر دکھائی گئی جس میں نئی دلی میں ہوئے ایک واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر دکھائے گیا اب آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے خلاف ایک سازش کے تحت پاکستان مسلسل کام کر رہا ہے پاکستان آرمی کی پروپاگینڈا ونگ آئی ایس پی آر بھارت میں ہونے والے ہر چھوٹے سے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں لگی ہوئی ہے اس کا سنگل پوئنٹ ایجنڈا بھارت میں سوشل میڈیا کے ذریعے ماحول کو خراب کرنا اور بینل اقوامی سطح پر اس کی شبیح خراب کرنا ہے ان دنوں ٹویٹر پر فرضی اکاؤنٹس اور ہینڈلرز کے ذریعے ایسے ہیش ٹیک چلائے جا رہی ہیں جن کا مقصد ہی مختلف مذہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا ہے گلگت بلتستان میں دلکش مناظر کسی بھی لحاظ سے سویزلینڈ کے نظاروں سے کم نہیں ہیں پھر بھی یہاں بہت کم سیاہ ہی نظر آتے ہیں ایسا ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے ایک تو کرونا کے بڑھنے کا خطرہ پھر سے ڈر آ رہا ہے اور اوپر سے یہاں رہنے گھومنے اور کھانے پینے کے مکمل انتظامات اور بنیادی دھانچے کی ادم دستیابی ہے جس کی وجہ سے اول تو سیاہ یہاں پہنچ نہیں پاتا اور اگر آ گیا تو کئی طرح کی مشکلات سے گھر جاتا ہے اس کے چلتے ہوتل اور ٹورزم کاروباری بے حق پریشان ہیں ان کا ماننا ہے کہ حکمرانوں نے یہاں کی واحد انڈرسٹری یعنی سیاہت کا بیڑا غرب کر رکھا ہے کیا ہے یہاں سیاہت سے وابستہ لوگوں کی مشکلات آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس ریپورٹ میں گلگت بلتستان میں سیاہتی مقامات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کمی ہے تو حکومت کی طرف سے توجہ دیے جانے کی چاہے پاکستانی حکومت ہو یا مقامی ان دونوں کو ہی اس علاقے کی فلاو بہبودی اور ترخی سے کوئی سروکار نہیں ہے مطلب ہے تو صرف اپنے ذاتی مفادات پورے کرنے سے نہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو علاقہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں سیاہ آنے چاہیے وہاں بہت کم سیاہی آتے ہیں کیا پاکستان کو دیکھا جائے تو ٹورزم ہب کہا جاتا ہے جو بھی فیڈرل جو گورمنٹ آتے ہیں اسلامواد میں بیٹھ کے بولتے ہیں کہ سب سے بہت اچھا جو ٹورزم پوئنٹ ہے پاکستان میں وہ گلیل بلستان ہے انفورچنیٹلی اس کو پروفیشنلائز نہیں کیا ہوا ہے پروفیشنلائز ان سنس کے جس ٹورزم کیا ریدم ہونا چاہیے وہ گلیل بلستان میں ابھی تک موجود نہیں ہے جو بھی آتا ہے صرف اپنے ہی ایک نیوالی کا سوچتے ہیں کھاتے ہیں ہمارے پاس بہت زمینیں ہیں چاگلیل بلستان کے دس ڈسٹرکس ہیں اور الحمدللہ ہر ڈسٹرکس کی اپنی خوبصورتی ہے اپنی پہچان ہے اب پہاڑوں میں جاؤ آپ زمینوں کو دیکھو آپ دریاؤں کو دیکھو بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ اپنا شو کریں گے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں انفورچنیٹلی وہی بات آتی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ پروفیشنلائز نہیں کیا ہے اس پورے علاقے میں سیاہوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں کے خدرتی حسن سے واقف ہونے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جہاں گاڑیوں سے جانا تقریباً ناممکن ہے اور وہاں پیدل ہی پہنچا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ذرے ذرے پر خوبصورتی بکری ہونے کے باوجود تھوڑے بہت سیاہی یہاں آتے ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کے میزبانی بھی پاکستانی ہوتیل اور ریسٹرون والے کرتے ہیں کیونکہ مقامی لوگوں کے پاس اپنے ہوتیل کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور لون انہیں کسی بینک سے ملتا نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن انفورچنٹی کوئی ابھی تک کوئی اچھا سا لون بھی مہیا نہیں کیا ہے اگر کرتے بھی ہیں تو بہت ریئرلی ملت ان سے ہم کیسے زیادہ نکالیں یہی سوچ کے کوئی لون دیتا ہے کوئی بھی جو آپ کی بینکنگ ایجنسیز ہیں اسی لیے ہم لوگ کو یہ تھوڑے سے انفورچنٹلی ہمیں مسائل کے شکار ہے ہم لوگ خود سے کھڑا نہیں ہو پاتے ہیں کورونا وبا کی وجہ سے سیاحت کا شعبہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو چلا ہے کیونکہ سیاہوں کے آنے پر کافی پابندیاں تھی اس لیے بہت سے مقامی لوگ حکومت سے راحت پیکج کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو بیشتر ہوتلوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی نوبت آ سکتی ہے بھلے ہی یہ ہوتل پاکستانی شہریوں کے ہیں لیکن ان میں کام کرنے والے بیشتر لوگ مقامی ہیں اس درمیان یہ بات بھی پھر سے اٹھ رہی ہے کہ کچھ ایسے اقدام بنائے جائیں جس سے مقامی لوگ ہی سنت سے جڑے کاروبار کے مالک بن سکیں ہنزہ میں ہی دیکھے جیسے ڈاؤن سٹی سے آتے ہیں حالانکہ عمران خان کے لازٹ جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ جن کا ڈومسائل نہیں ہوگا وہ لینڈ ہول نہیں کر سکتا یا خرید نہیں سکتا لیکن انفورچنٹی ہمارے پاس بہت آئے ہیں ہنزہ میں بہت آئے ہیں جیسے پنجاب سے آئے ہیں سنت سے آئے ہیں وہ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے پاس گلگت بلسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جو اپنے انویسٹ اچھے سے کریں اور ٹوریزم جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں یا پھر ان کے پاس جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ کریں ان کے پاس اتنا کیپیسٹی نہیں ہے سیاحت کے شعبے میں اگر بہتری آتی ہے تو اس کا فائدہ سب کو ملے گا مقامیوں کو بھی اور پاکستان کو بھی لیکن ایسا اسلام آباد میں بیچے رہنما ہونے نہیں دیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو گلگت بلسان میں سٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی کرواتے آئے ہیں یہاں سندھ اور پنجاب سے لوگوں کو بھیجتے آئے ہیں انہیں ٹوریزم کا کاروبار کرنے کے لیے ہر طرح سے سہولت دیتے آئے ہیں لیکن گلگت بلسان کے لوگ جن کی یہ سرزمی ہے انہیں پھر اگنور کیا جاتا ہے کلگت بلسان میں ایک واحد جو ہمارے پاس انڈریسٹریل ایریا ہے انڈریسٹریل ایریا ہے وہ ہمارا ٹوریزم ہے اگر ٹوریزم کو مزید بہتر فلو کریں مزید پروفیشنلائز کریں اس کو صحیح طریقے سے اگر اس کی روجہاں کریں جو بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں جو نیڈی لوگ ہیں وہاں کے ان کو اس جگہ پہ اکپائی کرنے دیں اپنا کام کرنے دیں یا پھر ان کے مدد کیا جائے ہیلپ کیا جائے جو بھی جن لوگ انہیں بھی اپنا کیا ہے چاہے ریسٹورنٹس دیکھو چاہے چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں ان کو دیکھو اگر وہ اپنے حساب سے اپنا ٹوریزم اپنا آپ کرتے ہیں صرف سیاحت ہی نہیں بلکہ یہاں ہر طرح کا کاروبار بڑھ سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو یہاں سڑکیں بہتر بنائی جائیں بنیادی سہولت کا فقدان ختم ہو مقامیوں کو بھی سیاحت کے کام میں برابر کے حصے داری دی جائیں جس سے وہ زیادہ محنت کر کے کاروبار کو آگے بڑھائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً گلگت بلکستان کے لیے بہت بہتر بات ہوگی اسے بہت بڑی بدقسمتی ہی کہا جائے گا کہ بے پناہ خوفصورتی سمیٹے گلگت بلکستان نہ سیاہوں کو راغب کر پا رہا ہے اور نہ ہی اس سے وابستہ مقامی لوگوں کا بھلا ہو پا رہا ہے بارحال ایک بار پھر چلتے ہیں جمع کشمیر یہاں پر کاشتکاری کو مزید منافع بخش بنانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے دوسرے متبادل کو عمل پر لانے پر کام کیا جا رہا ہے کاشتکاروں کو الگ الگ کیش کراپس کے پروڈیکشن سے جوڑنے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کیش کراپس میں اسٹرابری بھی شامل ہے اسٹرابری جس کی کاشت کا چلن وادی اور ادھمپور کی طرح اب سرحدی زلہ رجوری میں بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کیا ہے اس کی وجہ آئیے جائزہ لیتے ہیں ہمارے اس رپورٹ میں ملک کے دیگر حصوں کے طرح جمہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی کاشتکاری کے طور طریقوں میں نت نئی تبدیلیاں لائے جا رہی ہیں ان تبدیلیوں کے باعث اسٹرابری کی پیداوار بھی مختلف ازلا میں ہونے لگی ہے اسٹرابری کی باغبانی پہلے ادھمپور اور اب سرحدی زلہ راجوری میں بھی کی جا رہی ہے میک میں باغبانی کی کوششوں کے باعث نوشیرہ اور اس کے آس پاس کے دو سو سے زیادہ کاشتکار اسٹرابری پرڈکشن میں منصلی ہو رہے ہیں ہرٹی کلچے سے بڑا شکر آدھا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ اسٹرابری لگاؤ اور میں نے لگائی ہے پہلے ساتھ تو کم لگائی تھی سال چھ ساتھ کناہ لگائی ہے اور اچھی ہوئی ہے تو یہ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ شاید اس علاقے میں ہمارے خاص کرد جمعوں کی سے نمبر بہن ہو سکتی ہے اتنی اچھی ہوئی ہے خاص کر جتنا بھی یہ دپارٹمنٹ ہرٹی کلچے والا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں پہ آپ لگاؤ ہو جائے گی مجھے بھی نہیں تھا اتنا امید کہ ہو جائے گی لیکن لگائی ہے اور بہت اچھا اس کا کلر اور ٹیسٹ یہاں پہ آیا ہے یہاں درمیندر بھائی ہے میرا پڑوسی ہے اس نے یہ کام پہلے ایسے بیکار بیٹھا رہتا تھا تو اب یہ کام انہوں نے جو ہے میک میں سے مل کر گئے شروع کیا ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے اس کو دیکھ کر گیا کافی لوگ اس کو کرنے کے لئے اور بھی تیار ہیں جو ہے یہ کام ہمیں سب لوگوں کو بہت اچھا لگا ہے آگے ہم سب لوگ اس کو لگائیں گے گندم، چاول، مکعی اور کئی روایتی طریقوں سے اگائی جانے والی ذریعی پیدوار میں وقت اور پیسے کے ساتھ ساتھ زمیداروں کی دن رات کی محنت لگتی ہے ایسے میں روایتی کاشکاری کی بنیزبت اسٹرابری کی پیدوار کم زمین اور کم وقت میں مکمل ہو جاتی ہے پہلے ہمارا جو زیادہ کنک اور مکی ہوتے تھے یہاں پہ لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کی جو مطلب جان اس طرف بڑھ رہا ہے خاص کر کے انہوں نے جو شروعات کی ہے اس سے اور لوگوں میں بھی یہ سندیش جائے گا کہ ہم لوگ بھی مطلب اس قسم کے فصل لگائیں اور جو لوگ بیرزگار ہیں ان کو بھی کم سے کم بھی اس طرف آنے کا موقع ملے گا تو اس میں ہماری انکم بھی اچھی ہے اور گھر کا خرچہ بھی چل جاتا ہے اور ساتھ میں ہمارا جو آس پڑوس جو ہے ہمارا وہ بھی اس میں کھانے پینے کا سب کے لیے ہو جاتا ہے تو بہت مطلب ہے اچھے فصل ہے یہ ہمیں تو بہت خوشی ہے اس سے جمع کشمیر کے مختلف علاقوں کو اسٹرابری کی پیدوار کے لحاظ سے کافی معقول مانا جاتا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ان علاقوں کے مقامی لوگوں کو باغبانی محکمی کی جانب سے اسٹرابری میووں کی پیدوار سے جوڑنے کے لیے دی جانے والی تقنیقی اور مالی امداد کافی اہم قردار ادا کر رہی ہے ڈیوائیتی قسم کی ہم کھیتی باڑی کرتے تھے لوگوں کو کھیتی باڑی کے پر ایک ایجوکیشن نہیں ہے ایک سپیشل ایجوکیشن چاہیے جیس بھی ڈیپارٹمنٹ میں جاؤ گے اس کی ٹیکنیکی اور کھیتی باڑی گندم لگاتے تھے مکی لگاتے تھے دان تو نہیں ہوتا ادھر لیکن سیر اس میں جو ہے ابھی طریقہ بدل گیا ہے خاد فٹیلائزر تو اس میں جتنی پروڈیکشن ہم اس پچاس کنال میں لیتے تھے تو اس میں مین پاورین چاہیے اس میں گھر کے آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی اس کو اتار سکتے ہیں اس کی گھڑائی نہیں کر رہی ہے اس کا سیسٹم ہی آسا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوئا ہے لوگوں کو گزشتہ کچھ برسوں کے دوران جمع کشمیر میں ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے دوسرے الائیڈ سیکٹرز میں رونما ہو رہی جدید ترین تبدیلیوں کی مدد سے مقامی کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا مقامی نوجوان نہ صرف اسٹرابری جیسی غیر روایتی اور منافع بخشت کاشکاری سے جڑ رہے ہیں بلکہ ان کی کامیابی کو دیکھ کر دوسرے نوجوان بھی اس کی جانب راغب ہو رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمزکار خدا حافظ تک کے لیے نمزکار خدا حافظ مبارد ہیں تک کے لیے نسهاد